موسیقی جرت کو سلام پیش کیا آج کی خبر یہ ہے کہ وہ مرکزی ملزم رفیق ملک پولیس مقابلے میں مارا گیا میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ جب اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ویڈیو موجود ہے وہ چار سالہ بچی وہ بتا رہی ہیں ویسے بڑی دردناک ویڈیو تھی اس کو شیئر نہیں کیا جا سکتا تھا اور وہ جو ماں ہے تبسم وہ بتا رہی تھی کہ یہ مرکزی مجرم ہے اس کیس کا تو پھر اس فرسودہ عدالتی نظام پہ کیوں چھوڑا جائے پھر اچھا ہوا پولیس نے اس کو ٹکانے لگا دیا اچھا ایک بات تو میں یہ ارز کروں کہ یہ جو پولیس مقابلوں میں لوگوں کو مارنا ہے یہ اصولا غلط ہے یعنی کوئی شخص جتنا مرزی بڑا مجرم ہو جائے کہ اس کا بنیادی حق ہے کہ اس کے کیس کو عدالت میں چلایا جائے اس پہ لگنے والے الزام کو جرم ثابت کیا جائے اور قانون کے مطابق اس کو سزا دی جائے میں اس حق میں ہوں کہ جو لوگ ریپ کیسز میں انوالو ہیں اور خصوصاً بچوں کے ساتھ زیادتی میں انوالو ہیں ان لوگوں کو سرعام پھانسی دی جانی چاہیے یہ میرا اصولی موقع ہے لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کسی ڈیو پروسس آف لا کے تحت ہوگا یعنی ہمیں رول آف لا کی بات کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیو پروسس آف لا کی بھی بات کرنی ہے لیکن یہاں پہ جو ایک دوسری چیز ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب اس طرح کی مجرموں کو یہ جو دوسرے تیسرے درجے کے مجرم ہوتے ہیں یہ جو اہلکار نما مجرم ہوتے ہیں جب ان مجرموں کو ٹھکانے لگانے میں جلدی کی جاتی ہے پولیس کی طرف سے اور اس طرح کے مقابلوں میں ان کو مار دیا جاتا ہے سچے یا جھوٹے جیسے بھی یہ مقابلے ہیں تو یہ ایک اور بات بھی انڈیکیٹ کرتا ہے اور جو لوگ ہمارے پولیس کے نظام کو سمجھتے ہیں وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ جب اتنی جلدی پولیس مقابلے کر کے اتنا جلدی ملزم کو ٹکانے لگانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھرا بہت اوپر تک جاتا ہے اور اس کیس میں کشمور کے واقعے میں بھی ایک ممبر اسمبلی کا ذکر ہو رہا ہے قومی یا صوبائی ابھی ہم اس بات پر نہیں پڑھتے کیونکہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ مسدقہ خبریں نہیں ہیں لیکن ابھی تک جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق یہ ایک بڑا گینگ ہے جو ایک بڑے سیاستدان کی سرپرستی میں کام کرتا ہے اور پھر ظاہر ہے اس میں بہت ساری دوسری چیزیں ہیں اور یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اس ملزم کو اس مجرم کو فوراں ٹھکانے لگا دیا گیا فوراں قتل کر دیا گیا پولیس مقابلہ ڈال کے اس کو پار کر دیا گیا اور اب وہ جو سبوت ملنے تھے وہ جو گینگ تھا اس تک رسائی عملہ ناممکن ہو گئی ہے تو جہاں پولیس ڈپارٹمنٹ میں اے ایس آئی محمد بخش جیسے ہیرے موجود ہیں وہاں پہ ایسے کرپٹ ناصر بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں جو ان بڑے لوگوں کو بجانے کے لیے اس طرح کے پولیس مقابلے آرکیٹیکٹ کر دیں ہیں تو وہ لوگ جو اس بات پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ منظم ٹھکانے لگا اور فرسودہ عدالتی نظام پہ نہیں چھوڑا کیا انہیں اس انگل سے بھی غور کرنا چاہیے آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے بہت شکریہ